عابد صاحب بنگلور سے پوچھتے ہیں کیا تمباکو اور سگرٹ کا کاروبار جائز ہے اور اس کی آمدن کا کیا حکم ہے؟ تمباکو اور سگرٹ کے کاروبار بہت سے علماء عرب علماء خاص طور پر ان کے نزدیک بالکل حرام ہے تمباکو کا استعمال بھی سگرٹ کا استعمال بھی جو برے صغیر کے علماء ہیں ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے علماء وہ تمباکو اور سگرٹ کو مکرو کہتے ہیں حرام نہیں کہتے تو عرب علماء کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صاف طور پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اس میں قرآن کی بہت ساری آیتیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو سگرٹ ہے اور تمباکو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان نہیں ہے سگرٹ کینسر کا ذریعہ بنتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے اور تمباکو بھی اسی طرح بلاخر انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے تو خودکشی جیسے کھمبے سے چپک کے مرنا حرام ہے تو ایسے ہی سلو پوائزن دے دے کے اپنے آپ کو مارنا بھی نجائز ہے جو برے صغیر کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں تمباکو اور سگرٹ یہ مکرو ہے حرام نہیں ہے مکرو اس لیے ہے کہ اس سے انسان ہلاک تو ہوتا ہے لیکن یقینی ہلاکت نہیں ہے کئی لوگ بیس بیس سال تک سگرٹ پیتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو یعنی یقینی نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو بلکہ اس کے تلافی بھی ہو سکتی ہے جیسے تمباکو یہ سگرٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض افعہ اس کی کسی دوہ کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکے کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دے ہیں اس پر تو تمام ڈاکٹروں کا اجمع ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا یعنی آپ اس کو اس خودکشی پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراں مر جائے اور ایک سگرٹ پی پی کے مرے تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس میں یقین نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے شگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی حالکہ نقصان شگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دے یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھوما چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں تو وہ بھی تو حرام ہے ناجائز ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا خودکشی کرنے والا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں فوری نویت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں مکروہ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگرٹ پیئے اور لوگوں کو پلائیں بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے مکروہ ہے اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگرٹ انتہائی نقصان دے اور آپ کے موت کا غالب گمانے کے آپ سگرٹ پی کے یعنی آپ کے غالب گمانے کے آپ مر جائیں گے تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگرٹ پینا حرام ہو جائے گی تو اس لیے یہ گندہ کام ہے علماء برے صغیر بھی اس کو اپریشیئٹ بہرحال نہیں کرتے مکروہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگرٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی اور پھر سگرٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے سگرٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ ہے تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت بیدا ہوتی چلی جائے گی تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے جیسے قرآن نے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو یہ سگرٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن ہم بہرحال اس کو بلکل ایسے حرام ہونے کا فتوہ نہیں دیتے ناپسندیدہ ہونے کا مکروہ ہونے کا فتوہ دیتے ہیں